نمسکار مطرب مطرب اب شیگر ہی پتری پکش آرم ہونے والا ہے اس کو پتر پکش بھی کہتے ہیں الگ الگ طرح کی مدنتیاں جڑی ہوئی ہیں ان سے لیکن سمسیاں یہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن اس کو پورا ودھی ودان کے ساتھ کرتے ضرور ہیں لوگ سمپن کرتے ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن یہ بھی ہم لوگ ہمارے وسیادی کانش لوگ پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ شردہ کے بینا شراد بھی ادھورہ رہ جاتا ہے ہم شراد تو کرتے ہیں اپنے پتروں کا اور ان کے نام پر کچھ دان دکشنا کو برامن کی سیوہ کو وستردان کچھ اندان یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن جن آدرشوں کے لیے ہمارے پتر جو تھے سمرپت تھے ہمارے جو پتری گھن تھے ہمارے پوروجھ سمرپت تھے ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم نہ تو یاد کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر ان کو اپنانے کا پریاس بھی کرتے ہیں ہمیں ایک پرمپرہ ایک پوری کرنی ہے اور اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پرمپرہ پوری نہ ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ اپراد بہت من میں رہ جائے گا یار یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کوئی بھی انہونی گھر میں ہو جائے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے تو بات میں آتا ہے کہ ہم نے اس بات پتر پکش میں پتری پکش میں یا پتر پکش میں ہم نے اپنے بزرگوں کا جو شراد ہے وہ پورے منویوگ سے نہیں کیا میں آپ کو ایک ادارن چھوٹا سا دیتا ہوں اب ایک پتر یا پتری پکش کا ایک بڑا نام میری اپنی زندگی میں بھی ہوا ہے میرے پردادہ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے بدھوان تھے اور بدوتہ میں سب سے پہلے یہ کام کرتے تھے کہ ہر بار اپنے پوروجوں کی سمریتی میں وہ دو تین پیڑ ضرور لگا آتے تھے اور وہ ایک برامن ہونے کے ناتے وہ اس بات کا بھی پریاز کرتے تھے کہ جو بھی وقتی ان سے پرامرش مانگنے بھی آئے تو اس سے کہتے تھے کہ اگر بھئی سچے من سے سچے شردہ پوروق اگر پتری پکش میں شراد کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی سمریتی میں دو یا تین پیڑ ضرور لگا کے آو اگر تم دو یا تین پیڑ نہیں لگاتے تو سمجھو کہ تم نے ایک آپچارک تھا پوری کر دی گھر میں تھوڑا سا مشٹان بنا لیا کیر بنا لی حلوہ بنا دیا پوری ہیں چار بنا دی اور ساتھ میں دکشنا پانچ رپیجہ گیارن پیر رکھے اور پڑھنے جی کو چلتا کیا یا بہت ہوا تو یک عدد وستر بیدان کر دیا کہ بان کے ساتھ وستر بیدان کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا وہ جو پتری پکش کا جو نائک ہے جس کو ہم سمرپت کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اس کے جینے کی شہلی کیا تھی ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے اور اس بات پہ بھی کافی زیادہ عتیت میں ویواد بھی چلتا رہا ہے چرچہ بھی چلی ہے اور میں سوئم آپ سے جانکاری ساجی کر رہا ہوں کہ ایک بار پہلے میں نے فیملی ٹری کے بارے میں پریوار کا جو ورکش ہے ونش ورکش اس کے بارے میں ایک بار ایک پرکرن میں کچھ باتیں بتائی تھی اور اس کا پرنام یہ نکلا کہ دیش بھر سے الگ لگ کونوں سے پریریت لوگوں نے سارے کے سارے مجھے پتا ہے کہ سارے کے سارے سارے ہی بھلے لوگ تھے اور بڑے لگتا تھا کہ جیسے یہ معصوم سے لوگ ہیں جو اسی بات سے پر بھاوت ہو گئے ان سب کا یہ آگ رہا تھا کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہم اپنے فیملی ٹری کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیں تو کہاں سے مل سکتی ہے ابھی ان کو دادا تک اور بہت زیادہ ہو تو پردادا تک اس کے جا آگے پھر وہ بڑی نہیں پاتے کیونکہ ان کو آگے سوچنائیں جہاں وہ پاس آن نہیں کی گئی آگے دی نہیں گئی تو وہ کیا کریں ان کے لئے سنکٹ ہے بڑا لیکن اس کے لئے پرافدھان ہے جس کا ذکر میں نے بہت پرانے ایک پرکرن میں بھی کیا تھا عرفی دورا دیتا ہوں کہ اس کے لئے بقاعدہ پرکریا ہے اور اس پرکریا سے جب بھی آپ گزرنے کا پریاز کریں گے تو آپ کو روچک بھی لگے گا کہیں کہیں بے حد گرب بھی ہوگا اپنے آپ پر اپنی ونش پر امپرہ پر اور کہیں کہیں لگے گا کہ آپ کا جو 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 گیان کی پرتی جو آپ کی روچی ہے دلچسپی ہے وہ بھی بڑ گئی ہے آپ کو ایک ایک لگے گا کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں اپنے بارے میں اپنے پریوار کے بارے میں جدے پھر اس کے بہت سارے سواستے سمبندی پہلو بھی ہیں جدی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کسی پوروچ کو ٹی بی کا روگ ہوا تھا تو اس کے پرکاشنری میڈیسنز بھی دمائیں بھی ہیں وہ پریونٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں جو دی جا سکتی ہیں اور پریونٹیو دواوں کے مادہم سے یہ ساری کے ساری چیزیں پرستت کی جا سکتی ہیں اور یہ جو پوروچوں کا شراد ہے یہ جو پند دان ہے ان کے نام کا یہ ہم صحیح معنوں میں دل سے کر سکتے ہیں اب سنکٹ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہ جو فیملی ٹری ہے ونش ورکش ہے اس کا ویبرنٹ کہاں سے لیا جائے اب اس کے لیے تھوڑا سا میں سوتری دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی اب سب کا یہ ہونا سمبھب نہیں ہے میں نے ایک جگیاسو کو ایک بار ان کا جب وسترت روپ سے فون بھی آیا بڑے آگرے پور وقت انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پرکاش ڈالیے تو میں نے تھوڑا سا پریاس کیا کہ ان کو میں سنتوشت کر سکوں لیکن مجھے پتا تھا کہ پوری ذرہ سنتوشت نہیں ہو پائے لیکن جو آپ اچھاک سوچنا ہے تھی میں نے دے دی تھی یہ ایک نجی فون وارتہ پر دی تھی اس لیے آپ سے بھی بانٹ لیتا ہوں کہ یدی ہم اپنے ونش ورکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ہم نے انتیم سنسکار اپنے کسی بھی پورج کا کیا ہے تو ایک پرمپرا یہ بھی ہے کہ انتیم سنسکار کے بعد ہم اسی ویسرچن کے لیے ہری دوار یا کسی ایسے سل پر جاتے ہیں ان سبی سلوں پر ایک ورک ہوتا ہے اسے پندہ ورک کہتے ہیں اور وہ وہاں پر ہوتے ہیں پرانے سمائے میں تو پندے بھی کافی لوگ ایسے پندے تھے ایسے جو جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پجاری اس سل کے جو بڑی شردہ سے چیزیں کراتے تھے اور آپ سے اپنے بہی کھاتوں میں اپنے وہ جن کے پاس جن کے کھاتے بنے ہوتے تھے کہ کون آیا ہے آج تو اس میں وہ پورا کا پورا وہ آپ سے ویورن بھی لے لیتے تھے اور ویورن آپ کو دے بھی دیتے تھے لیکن اب ستیہیں جو ہیں بدل گئی ہیں آپ کو وہ اس میں یہ بھی لیتے تھے کہ آپ کو آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں وہ آپ کا نام درج کرتے تھے اور آپ کو پھر بعد میں وہ جاتی بار یہ بھی بتا دیتے تھے کہ ہم آپ کو اس لیے پوچھ رہے ہیں ساری چیزیں کہ آپ کے پوروج بھی ایک یہاں پر آئے تھے اور ہماری اس بہی کے مطابق جس کا بڑا ویوستت حساب کتاب ہے ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور اب تو کمپیوٹرائز ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو کمپیوٹر کے مادہم سے ہم نے ان کو سیو بھی کیا ہوا ہے ہم آپ کو آپ کے پوروجوں کے ہستاکشر بھی درکھا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ویورن ہے وہ جو انہوں نے درج کیا وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ پرامانک جانکاری مل جائے گی دوسرا یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پوروچ کہاں سے آئے اب اس میں یہ آپ کہیں گے کہ یہ کلاسیفکیشن وہ کیسے کرتے ہیں ورگی کرن کیسے کرتے ہیں بانٹتے کیسے ہیں پوروجوں کے کشیطروں کو تو اس میں ان کا اپنا ایک گنیت ہے اس کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے ندیوں کے کشیطر کے انسار اپنے یجمانوں کی سوچیاں بنا رکھی ہوتی ہیں کلپ نہ کیجئے کہ جیسے میں اگر میرا جنم ہے پاک پٹن کا اور میں چندیگڑ میں رہتا ہوں چندیگڑ سے اگر میں جاتا ہوں وہاں پر تو چندیگڑ سے وہاں جا کر مجھے جو ہساکشر کرنے ہیں اپنی کسی بھی پوروج کی انتیم کریا کرواتے ہوئے یا پوروج کا اشراط کرواتے ہوئے یا پوروج کا ترپن کرواتے ہوئے تو انتیم کریا میں مجھے اپنا ویورن دینا پڑتا ہے اب مجھے وہ پنڈی جی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ویورن آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ فلاہ آپ کے کل پروہیت ہے ان کو بھی دے کر آئیے ان کے پاس جو بھئیاں ہیں اس میں وہ درج ہے اور وہ درج ہوگا تو وہ آپ کو پورا آپ کے پوروجوں کا ویورن بھی دے دیں گے کہ آپ کے پوروج کب کب یہاں آئے تھے کس تاریخ کو آئے تھے تیتھی کو آئے تھے اور کس پرپس کے لئے آئے تھے یا دی وہ اپنے کسی پوروج کی انتیشتھی یا کروانے کے بعد ان کی اسیوں کا وسرجن کرنے کے لئے آئے تھے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اسیوں کا وسرجن کرنے آپ کے پوروجاج ہے کس کی اسیوں تھی اس بارے میں بھی ان کے پاس پورا بیورا درج ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ونش بیل کے بارے میں ونش پرمپرہ کے بارے میں فیملی ٹری کے بارے میں جو آرمبک جانکاری ہے وہ مل جاتی ہے اور جب کبھی پھر آپ اس کے ویورن میں جائیں گے تھوڑا سا اور اس بارے میں محنت کریں گے تو آپ کو اور جانکاری مل جائے گی اب اس کے لئے کئی لوگ اکثر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اب سمبرک کس سے کیا جائے تو اس کا سمپل ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے پوروجج جس ندیک شیطر میں رہے ہیں اس ندیک شیطر کے انصار جو پروہت ہیں انہوں نے اپنے اپنے ججمانوں کی سوچیاں بنا رکھی آپ ان سے سمبرک کر سکتے ہیں فرض کیجئے میرا جنم سترج کے کنارے ہوا اب سترج کے کنارے یا اس ندی کے کنارے شتدرو بھی بولتی ہیں اس کو لگ لگ نام سنسکرت کے ہیں اور ان کے انصار اگر میں کچھ کروں تو نشطت روپ سے میں آگے اس بات کو بڑھا سکتا ہوں اور مجھے اپنا پروہت جائے وہ بھی پتہ لگ جائے گا اس کا بھی اور وہ پروہت کے پاس سامغری بھی ہوگی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں مجھے کنجوسی سے کام نہیں لینا پڑے گا جو بھی ان کا شلک ہے اسے آپ دکسنا بھی کہہ سکتے ہیں اور نردارت شلک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب تو جو باتیں ہیں وہ ساری کے ساری کمپیوٹری کرت ہیں اور کمپیوٹری کرت میں مال بیش شرم جو ہے وہ بھی لگتا ہے انہیں منٹین بھی کرنا پڑتا ہے رکھ رکھ آف ہے چیزوں کا ان کی سکیننگ بھی کرنی پڑتی ہے اور سکین کر کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی چیز دسٹروئی بھی پرانے پنے ہیں وہ نشٹ بھی ہو جائیں تو یہ پورا جو ستھائی روپ سے ریکارڈ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو ونش برکس چاہیے وہ آپ کو ایک کوپی ٹک پر دے کر آپ کو وہ سنتوشت کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو جو تقنیق بڑی ہے تیوں تیوں یہ پرمپرہ گھت جو چیزیں ہیں یہ بھی بڑھ گئی ہیں صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا روچی لینی پڑتی ہے تھوڑا سا وقت لگانا پڑتا ہے آپ سب اس بات کے ادھکاری ہیں کہ آپ کو اپنے ونش ورکس کا پورا ایمانداری سے پتا چلے اور اسے لاب تو ہوتے ہی ہیں لاب تو یہ ہے کہ ایک تو ونش پرمپرہ کا پتا چل گیا دوسرا کہ ونش میں اگر جدی آپ کا کوئی پیتر جو ہے وہ کسی وشیش روک سے پیڑت ہو کر اس نے انتیم سانس لی تو وہ ویورن بھی آپ کے پاس میڈیکل سائنسز میں بھی آپ کی میڈیکل ہسٹری میں بھی کام آتا ہے تو بہت ساری ایسے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں دلچسپ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سا اور اسی پتری پکش جو ہے پتری پکش بھی بولتے ہیں اس کو پتر پکش بھی بولتے ہیں اس میں وستار سے وچار کریں گے دنے والے دلچسپ چیزیں ہیں